کہ جی اس میں کارمک سائیکل ہوتا ہے اگر آپ کسی کو ہلاک کرتے ہیں تو اس کی روح واپس آتی ہے اور پھر آپ کو دوبارہ تنگ کرتی ہے تو اس طرح اگر اس کو بھی ایڈ کر لیا جائے تو پاکستان کی جو پالیسی ہے اس میں ان کے اثرات ان کے فنگر پرنٹ پورے نظر آتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو سودہ کیا پیسیف اگریسیف جو اٹھایا اور اپنی شکست کو اپنی شکست کو خود تسلیم کرتے ہوئے ان دیریکٹ پھر بھی میڈل مانگ رہے ہیں ایکسٹینشنز کا تو یہ بات جو آپ کہتے ہیں کہ ان کو غیرت نہیں آتی بہت پہلے عرصہ ایک مناظرہ ہوا جس میں فوجی افسران کے ساتھ یہ لڑائی ہوئی ہماری کہ غیرت کو آپ کی وردی اور عوث کا حصہ کب بنایا جائے گا کیونکہ جب ان کو مسالحاتی کام آتا ہے ڈپلومیسی تو وہاں پہ ڈپلومیسی نہیں آتی یہ اتھیار پھینک دیتے ہیں یہ اتھیار پھینک کے سروس کر جاتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی شرم اور حیاء نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ستر سال سے اگر ان کے گھروں کو ناپا جائے ابھی ایک خبر کے مطابق اگر یہ جو گھریں انہوں نے بنوائے ہیں جنرلز نے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ کنال کی یہ تو میاں صاحب کے اور زرداری صاحب کے گھروں سے تقریباً ڈبل لینکٹ میں ان کے گھر بنے ہیں تو اس کا کون ان کو غیرت آ رہی ہوتی تو جس ملک کی غربت اس لیول پہ ہوتی تو یہ آرمی کا بجٹ نہیں دیتے کوئی نہیں دیتے یہ بلکل آپ کا سوال بلکل درست ہے اور بلکل نشانے پر ہے البتہ نون لیک کی جو سیاسی خودکشی کے حوالے سے جو نکتہ ہے وہ حالات کے مرہونے منت ہے سٹیٹیجی کے نہیں ہیں خابر صاحب بلکل درست فرماتے ہیں کہ ان کا حمد ان کا عظم حوصلہ اور ان کی تدبر بلکل اپنی جگہ پر اس وقت پیک پر ہے مگر مرسنری فوجیں جو ہوتی ہیں یہ حالات بنانے کے اندر بہت ماہر ہوتی ہیں ان کی اگر آپ کتاب ہے جس کا نام ہے بیلڈنگ کنسنٹ وہ کتاب ان کے سٹاف کالج میں ان سب کو پڑھائی جاتی ہے کہ ماحول کیسے بنایا جاتا ہے اسی طرح جیسے میں عمران خان کے لیے انہوں نے کتنا زبردست ماحول بنایا کہ ہر قسم کا ڈیٹا یعنی رانا صاحب آپ دیکھیں پشاور میں پشاور کے عوام عمران خان کو پانچ سال باقی پاکستان سے پہلے بگت رہتے مگر وہاں کی کسی ناکامی کو اس قدر نہیں اٹھا سکے ہم لوگ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ نااہل ہیں اور ابھی بھی لوگ ان کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی سٹیٹیجی اتنی زبردست ہوتی ہے ماحول بنانے کے اندر کہ ہر قسم کا آدمی جو ہے ان کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور ابھی بھی حالات بنیں گے ابھی تک جو ان کا وہ اس کو زائل کرنے کی جو کوشش کی ہے اس میں فیل ہو گیا فر ایکسیمپل کوئٹہ کا جو بم دماغ کا تھا اس کے بعد پشاور کا آیا تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی پارٹی جو ہیں سپیشلی پی ڈی ایم ان کے آرادے جو ہیں یا ان کی جو سوچ ہوئے ہیں وہ مضبوط ہوئی ہے اور یہی آیاز صادق اگر ہم اس کی سٹیڈی کر لیں تو وہ بڑے دبانگ طریقے سے آیا اور اس کے اصل کو زائل کیا ہے انہوں نے یہ انہوں نے ڈالا اس طرح اس کو ڈسکرچ کرنے کی کوشش کی کراچی کا واقعہ آپ چپٹن سفتر کا دیکھ لیں دوسرے واقعہ دیکھیں لیکن وہ کوشش تو کریں گے لیکن عوام کا عظم اور عوام کا حوصلہ ان کا لیول اتنا بڑھ چکا ہے کہ کوئی بھی چیز راستے میں کام نہیں آئے گی ہمارا یہی خیال ہے ہمارا خیال اچھا ہے بہت اچھا خیال ہے رانا صاحب ہمارا خیال بہت اچھا ہے البتہ یہ جس طرح میں نے تین دن پہلے پچھلے پروگرام میں ریام خان صاحبہ کو کہا کہ پاکستان میں خطرہ ہے دماغے کا انہوں نے میری بات کو اگنور کر دیا اور کہا نہیں آپ ہمیں ڈھگا رہے ہیں دوسرے دن دماغہ ہوا مدرسے میں تو آپ سب مانگے تو میں یہاں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں کہ ہمارے عظم اور ہمارے ارادے جتنے بھی ہوں ان لوگوں کی اوپر نظر ان کو کمزور نہیں سمجھنا لیکن میں فاروق صاحب میں آپ کی بات کو جو ہے تھوڑا سا ہے اس کو چینج کریں رانا صاحب تھوڑا سا مائک صحیح کریں آواز کم آ رہی ہے آپ کی آ رہی آواز آپ صحیح ہے آپ صحیح ہے آپ کی بہت سی کمپلینٹ جو ہے وہ فیڈبیک میں بھی آتی ہے کہ رانا صاحب کی آواز بڑی لو ہو میں کیا کروں میری آواز میں یا تو چلیے خیار اس کا بندوشت کرتے ہیں کچھ آپ کمپیوٹر کرنا توڑنا پلیز نہیں میں کہاں توڑوں گا میں جو بات حل رزالتی ہے کہ میں نے لازٹ ٹائم چھوٹی سی بات کی لیکن اب آپ کو اس کی اثرات دیرا دیکھی کمپیر کرتے ہیں نا ہم لوگوں ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی خون خرابے سے آنا ہوتا ہے ڈاکٹر مصدق جو تھا وہ جیتا تھا باقیدہ الیکشن ایران کے اندر اور اس کے بعد اس نے پوری جو تیل کی انڈسٹری جو ہے نیشنلائز کر دی اور اس کو بیسٹ کو بڑی تکلیف پہنچتی کیونکہ یہ اس کو جو ہے بادشاہد کے ذریعے چلا رہے تھے اس کے خلاف پہلوان اور مولوی یہ دو طاقتے تھی پہلوان ہندوستان میں جو ہے ایران کا بہت ایران میں جیسے ہمارے جو ہے یہ کرکٹ ڈال دیا نا زبرزسی وہاں جو ہے بچہ بچہ پہلوان ہے یہ دو طب کے باہر نکلے اور یہاں پر گلف کے اندر ایک جنرل تھا اس کا نام ہے گھوڑ رہا ہوں یا نیوجرسی کا تھا اس کا باپ اس وقت وہ ہیڈ کر رہا تھا جو انٹیلیجنٹ کا تھا اور وہ مولوی ہمارا خومینی بھی اس میں شامل تھا ڈاکٹر مصدق کے خلاب برطانوی اور امریکہ کی کوائش کے مطابق یہی مولوی جو تھا خلاب تھا انیس سو چو سوٹھ میں اس کو جو ہے اختلاب پیدا ہوئے اور وہ مولوی چھوڑ کے چلا گیا پہلے وہ ترکی گیا ترکی اسے رکھنا پایا کیونکہ موساد بڑی طاقتور تھی اس لیے وہ ساری وہ جو کیا نام تھی جو ان کی ایرانین بلس تھی میں نام بھوڑ رہا ہوں جارا وہ اس کے بعد پھر وہ عراق میں آیا پھر عراق کے بعد جو ہے وہ فرانس چلا گیا اور اس کے بعد جو بادشاہ کے دور میں لوگوں کے ساتھ گزری ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ جب گیا تھا یہ کلڈ ہائم جو ہے جنرل سیکرٹیر ان کو لائن میں لوگوں کو کھڑے کر رکے انہوں نے دکھایا تو کسی کے بادو کٹے ہوئے تھے کسی کے کان کٹے ہوئے تھے کسی کا نا کٹا ہوا تھا اور پھر ساڑھے چار سو آدمی انہوں نے جس طرح مارا ہر روز دو بندے مارتے تھے پوری مغربی دنیا میں جو ہے گھونج بڑھتی تھی اور مار دیا مار دیا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں امریکہ میتا تھا تو وہ ہر روز دو بندے مارتے تھے دو تین اڑاتے تھے پاکستان جو ہے اس حالت میں پہنچ چکا ہے اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ ٹائم دیا ہے ظاہری بات پاپولر وہ ہے اگر کسی میرے جیسے آدمی کو موقع ملتا تو میں تو کہتا بھئی چیدھی چیدھی جنگ لڑو لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے مائنڈ جیسے میں نے ابھی کہا ہے میں نے آپ کے آنے سے پہلے بتایا کہ لطیف حفریضی سپریم کورٹ بار کا جو الیکشن جیتا ہے وہ نواز شریف کے بیانیوں پر جیتا ہے اور اس کو پنجاب نے ووٹ دیا جبکہ اس کے خلاف مومن چل رہی تھی کہ یہ غدار ہے یہ پی ٹی ایم کا وکیل ہے یہ ان کا حصہ دار اس طرح کی اس پر نیگٹیو چل رہی تھی پنجاب کے اندر ووٹ ڈالائے زیادہ اس سے پتا چلا کہ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ مائنڈ بھدر چکے ہیں اشارہ چاہیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ ڈیموکریٹک وے سے اپنی جو ہے جان سوڑانے اپنی لیمنٹ میں آ جائیں خدا نہ خواستہ اگر نواز شریف کی جگہ کوئی ریڈیکل آ گیا تو پھر ان کو جو ہے بچنے کے کوئی موقع نہیں ملے گا اس لیے کہ بھوک ننگ سے زیادہ انسان کو کوئی شدت پسندری میں زیادہ سکتا جو پاکستان کے اندرے سے ہو رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ہر اپسلیم کے انہوں نے دیکھی ہے میڈیا بانگ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے جلسوں کے اندر میڈیا بانگ تھا جلسے ہوئے کل پشاور کا جلسہ ہونا ہے وہ بھی ان کو پتا ہے یہ جو ہے اے پی سی کے اور بچے مارڈ ڈالے اسی طرح جب کو سب کو پتا ہے تو وہ ڈیرڈ سو بچوں کا کچھ ذکر نہیں کرتا ہے کہ جو ہے مارڈل ٹاؤن کی باتیں کرتا ہے کہ جو مکان کی چھتوں سے جو سپیشل جو ہے سلائپر جو ہے انہوں نے جو ہے بندوں کو مارا اس کا ذکر اس لیے کہ جب دیکھتے ہیں تو وہ میڈیکل ریپورٹ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ریپورٹ سامنے سے تو مارا ہی نہیں کسی نے یہ سر سے اوپر سے کیسے مار دیا وہ ہنڈرڈین فیپٹی جو لوگ تھے بچے تھے جو چاروں طرف جس کے فوج کا ناکے تھے وہاں دہشت گلد کیسے آکے جو ہے ڈیرڈ سو بچہ مار گیا ہے یہ سوال ہے اس پہ کبھی کسی نے پوچھا میڈیا پہ ذکر نہیں ہوتا کہ یار اس کے چاروں طرف فوجی ناکے لگے ہوئے تھے پھر دہشت گلد کہاں سے گز گیا اور ان بچوں کو مارا ہے اور ان بچوں کو اسی طرح جیسے ہمارے جہاں ازام ہے کوئس دن جو ہے نائن الیون کے دن جو ہے یہودینی سے وہاں بھی کہتے لوگ کہ فوجیوں کا بچے نہیں جائے یار یہ کیا ظلم ہے اس ملکے یار وہ ڈیرڈ سو بچوں کا ذکر نہیں ہم کرتے اب وہ مولوی جو ہے ایک فرادیہ کے جو ہے جس نے خود ہی بچے مات ڈالے یا نہیں اس کی باتیں ہم لے کے بیٹھے ہوئے یہ پشاور کے بچوں کا کیس ہے بہت بڑا یہ کر جاتے ہیں سر جانے سے پہلے ارشد پرویز سے ایک کوئسٹن کرنا چاہتا ہوں ارشد صاحب یہ ایاز صادق کا جو کیس ہوا ہے اس پہ نواز شریف کی اور مریم نواز کی مکمل خاموشی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور خان صاحب کہتا ہی طور پہ خاموشی نہیں ہے آج مریم نواز نے اپنی اس کیچ کے اندر بڑی وضاعت کے ساتھ کہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ ایاز صادق نے کہا ہے وہ بلکل درست کہا ہے اور پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور قطعی طور پہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ان کے بیانات سن لیں اور بلکل وضاحت کے ساتھ بتائی ہے اور پوری پارٹی انٹیکٹ ہے جہاں تک بات رہی میں یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے سے کچھ ایسی باتیں چل رہی تھیں کہ پسے پردہ کوئی ڈیل یا کوئی بات یا کوئی خواہش اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی شک نہیں کہ کچھ بزنس منز ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے اور وہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ہمارا معاملہ ساٹ آؤٹ کروائیں لیکن جب انہوں نے آگے سے پتا کیا یعنی کہ میاں صاحب کی طرف سے کوئی اس پر بات نہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو باتوں سے نکالا ہے یعنی چوڑ میاں صاحب کسی صورت میں بھی کوئی کاروبار رہنے نہیں دیں گے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ معاملات تو ہو سکتے ہیں لیکن مین مسئلہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو فساد کی جڑا ہے پاکستان کے اندر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کاروبار ہیں جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ تمام تحسنیس کیا جاتا ہے خان صاحب سے میں پوچھوں گا کہ خان صاحب یہ جو ایک میاں صاحب کی سے باتیں کر کے جو بزنسمنٹ ہیں انہوں نے اپنی رائے نکال کے یہ کہی ہے تو اس کے پر میں مزید بھی ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ کیا باتیں تھیں مزید کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر خان صاحب اس کا جواب دینے سے پہلے وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی معلومت ہے بابر یکو فتی محمد جی بالکل ہے ہاں جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے سوال ہے اپنا عرشت صاحب آپ کا سوال اسی میں میں ایڈرس کر دوں گا کہ ہم کیوں اس طرح اتنے یقین سے کس ایویڈنس کی بنیاد پر میرے جیسے انیلسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے حالات بنیں گے اس میں ایک بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے ہی قریب سے کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں بیروکرسی کے اندر چلنے والی چینجز کو ان کے اندر آنے والے ارتعاش کو اور ان لوگوں کی اپینین کو بہت قریب سے واج کرتے ہیں کیوں کہ ایک تی اینڈ آف تی ڈے کہیں نہ کہیں آرڈر اوپر سے جاری ہوتا ہے اسی طرح ایک آرڈر یہ جاری ہوا ہے ایک ایسے آدمی کا کہ جو جنرل باجوہ محترم صاحب کے نہ صرف بیچ میٹ ہیں بلکہ ان کی ان کی والدہ اس بندے کی اور جنرل صاحب کی والدہ آپس میں دور پار کی احمدی نیٹورک کے ذریعے شادی بھی ہے ان کی مطلب رشتہ داری ہے شادی کے ذریعے بابر یاکوب صاحب جو ہیں ایک بیروکریٹ ہیں جن کی دو دفعہ ان کی اپوائنٹمنٹ اس طرح سے ہوئی ہے جو آؤٹ آف ٹرن ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی تمام ان کا مین کام کیا ہے الیکشن الیکشن انجینئرنگ اور عمران خان کے ڈائریکٹ آرڈر کے ذریعے اس شخص کی اپوائنٹمنٹ کی بہت زور و شور سے کوشش کی جاری تھی بلکہ ابھی بھی کی جاری ہے کہ اس کو ارلی آن لے کے آیا جائے جس طرح لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ دنیا کا ٹاپ ریزلٹ ٹرانسفر سسٹم آر ٹی ایس ریزلٹ ٹرانسفر سسٹم جو تھا وہ ریل ٹائم ریزلٹس کیلکولیٹ کرنے والا تھا کیونکہ دنیا میں یہ ڈیٹا بیس الیکشن کی بنانے والوں میں پاکستانی نوجوانوں کی ایک چھوٹی سی ٹیم کراچی کی بھی دنیا میں انوالو تھی انہوں نے اسی کیے کاپی پاکستان گورنمنٹ کو بھی بنا کر دی کہ آپ ریزلٹس ٹرانسفر کریں مگر آخری ٹائم پہ اس کا جو نیٹورک کنیکشن تھا وہ پل کر لیا آجا اب جس پارٹی نے اس کو پل کیا یہ آدمی اس سپرویجن یونٹ کا انچارج بھی تھا نمبر ون اس کو دوبارہ اس نے جوید باجوا کے ساتھ مل کے جو ایٹی ایس کیونکہ ان دونوں کا ہے بلکل ہے سو فیسن رول ہے ہاں جی اور میں اس بیروکرائٹک چینج اور اس اس کو ملٹری ٹرمینالوجی میں ہم لوگ منوورنگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو منوور کیا جاتا ہے لوگوں کو جس طرح آپ کو پاکستان میں سیاست کا پتہ ہے کہ آپ نے اپنے کام کروانے ہوں تو ایسے چو بدلواتے ہیں آپ لوگ تو اسی طرح یہاں پر بھی سیکٹری آف الیکشن کمیشن بھی تھا دو ہزارہ اٹھارہ میں دو ہزارہ اٹھارہ میں یہ الیکشن کمیشن کا سیکٹری تھا اور دیکھیں اس کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے البتہ اس وقت جو سینٹیمنٹ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے انسان دوست فیصلوں کی طرف جا رہا ہے وہ لوگ ریڈ فلیگ بڑے زور زور سے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کی دوبارہ ری پوزیشننگ اس طرف آرہ دے رہی ہے کہ اگر ڈیل یہ بنتی ہے کہ نیر ٹرم الیکشن کروائے جائیں اسمبلی تحلیل ہوتی ہے یا جو بھی مختلف سیناریو تو انہوں نے پلیسمٹ ابھی سے شروع کر دی ہے ابھی سے پلیسمٹ شروع کر دی ہے بیمان لوگوں کی یہ بابر یکوب صاحب ہیں ان کی والدہ بھی قتل ہوئی تھی اب میں اس پہ ہاں یہ بڑا ایک ایک دو آدمیوں کے بارے میں میں یہ بات یہاں سوشل میڈیا پہ کر دوں کہ فور سم ریزن تمام وہ لوگ جو اس وقت عمران خان کے اردگرد ایسی خاص پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں ان کی زندگیوں میں ذاتی ٹراما ہے کچھ کی زندگیوں میں قادیانیت احمدیت کی جو پرسیکیوشن ہے وہ ہے اور کچھ کے درمیان میں ذاتی دشمنی ہے مثلا آسیم سلیم باجوا صاحب جو ہیں محترم سی پیک والے جنرل صاحب ان کے والد کا قتل ان کی آنکھوں کے سامنے پندنہ سال کی عمر میں ہوا جس کی وجہ سے وہ بچارے سو نہیں پاتے دن میں صرف دو یہ ڈائی گھنٹے سوتے ہیں باقی سارا دن کام کرتے ہیں جو بیسیکلی ان کی ترقی کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ وہ نان سٹاپ ورکر ہے تھکتا نہیں ہے اور یہ جو بابر بابر صاحب ہیں ان کی والدہ کا بھی اسیسینیشن قتل ہوا ہوا ہے کادیانی مسئلے میں لوگ آئے ان کے والد کو قتل کرنے جہاں پر کوئی ایرنٹ گولی لگنے سے ان کی والدہ کا انتقال ہوا یہ بھی اپنے بدلے کے چکر میں ان پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ انٹی کادیانیت بیانیاں جو نواز شریف صاحب کا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت بڑی تعداد میں کادیانی حضرات جماعت کے لوگ اس طرح گھس کے ان سے بدلے لینے کے لیے خونخار طریقے سے خاموشی سے خاموشی سے ان کا جو کور سٹوری ہوتی ہے کہ نہیں ہم بلکل وہ ہیں پیسیو ہیں ہم تو تشدد میں بلیو نہیں کرتے مگر بدلے کی آگ کے اندر یہ ذاتی وینڈیٹا شامل ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کے بننے میں ہمارے جنرلز کے ذاتی وینڈیٹا تھے نہ کہ کوئی قومی پالیسی اس لحاظ کی تھی بار بار ہم یہ ذکر کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے یہاں پر بھی اگر جنگ خاور صاحب اور عرشد صاحب اور مسعود صاحب اگر یہ حالات خراب کر کے ذاتی جنگ پہ لے آتے ہیں مریم صاحبہ کے لیے کہ تم فساد کی جوڑو آپ جو ہے یہ سارا کچھ کر رہی ہو تو ان کو ایک آپشن حالات خراب کر کے دیا جائے گا کہ اپنی سیفٹی کرو کیونکہ جماعت کو بھی چلانا ہے اس طرح حالات جب بن جائیں گے تو ان کو اور جو ابھی رانہ صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں ساری ویسٹرن سوسائٹی جمہوریت کو سپورٹ کرتی کرتی ایران کی اچانک خاموش ہو گئی اور دن میں دو پھانسیاں لگا لگا کے مولوی آج تک چل رہا ہے ڈکٹیٹر لیا ہے صاحب یہ جو احمدی نیکسس ہے یہ پلینگ ای ویری سٹرانگ رول آپ ذکر کر رہے تھے بابر یکو فتح محمد ان کی پوزیشن ہے چیر مین فیڈرل لینڈ کمیشنز اور یہ ان کی یہ سیکنڈ اپائنمنٹ ہوئی ایکچلی رول یہ ہے نورمنٹ سرویس سروینٹ کے لیے انہوں نے پہلے یہ چیف سیکٹری بھی دی بلوچستان کی سر یہ جو سیکنڈ اپائنمنٹ ہے یہی ریڈ فلاگ ہے میں اسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپریشنل طریقے سے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیڈرل جو لینڈ کمیشن کا چیف ہے اس کے انڈر وہ ایشو بھی آتا ہے جس میں جزائر کے چائنہ کو کنٹرول کی جو کنسنٹ ہے اگر آپ اس کو کنیکٹ کر کے دیکھیں تو یہ ریڈ فلاگز اسی شخص کے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ جہاں چاہتا ہے اپنی اپائنمنٹ کرواتا ہے ایک ریٹائر جنرل صاحب ہیں انہوں نے اس کی طرف اپنی پائیوٹ گفتگو میں ایک سرویسمنٹ میں بھی گفتگو کی انہوں نے کہا یہ آدمی اپنی مرضی سے اپائنمنٹ کروارہ ہے اور اس کے اوپر جو جزائر کا جو جو کیس ہے جو انڈر بیسیکلی اس ٹیم کی انڈر ہے جس میں ملک ریاض صاحب ڈی ایچے کو مینج کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر سے بھی یہ تشویش کی خبر آئی کہ یار یہ چائنیز بیس بننے ہے اگر ہم نے پہلے بنانے ہی ہے یا آپ نے ہانگ کانگ بالی بنانا ہے تو اس کو پہلے کم سے کم کلیر تو کروالو مگر یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہی ریڈ فلیگ ہے بیروکرسی میں آٹ اف ٹرن اپوائنٹمنٹ کو ہم لوگ ریڈ فلیگ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں آٹھ مینے نو مینے پہلے بلکل اسی طرح اگر بینک ایکاؤنٹ چیک کیے جائیں پاکستانی فوج کے جنرلز کے اسامہ بن لادن کے آپریشن سے آٹھ مہینے پہلے جو پیسے ٹرنسفر ہوئے تھے آپ کو ساری کانی وہیں کھل کے سامنے آ جائے گی یہ بابر یکوب صاحب جو ہیں خان فاروق صاحب انہوں نے یہ دیپارٹمنٹ ورک بھی انہوں نے کیا ہے احمدی جو امنمنٹ تھی اس کو ریموو کرنے میں ان کا کیا رول تھا سر ان کا رول یہ تھا کہ انہوں نے کنسنسس بیلڈ کیا انہوں نے ان تمام لوگوں تک بریف کیس پہنچائے انہوں نے ان لوگوں تک ڈائریکٹ نقدی پہنچائی جن لوگوں کا اپینین میٹر کرتا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جب وہاں پر کنسنسس بیلڈ کرنا ہوتا ہے تو ایک ووٹ بھی کافی ہوتا ہے تو ان کا ان کا بہت مین رول ہے اور یہ بہت اہم آدمی ہے مگر ہمارے پروگرام کے اندر ہیٹڈ ڈسکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کرونا کی وائرس کی وارننگ کی طرح یہ نکتہ بھی سپرسیڈ ہو جائے مگر تین مہینے بعد یہ سامنے آئی کی بات کہ یہ آدمی بہت اہم رول پلے کر گیا سر ان کے جو بائی تھے تارک فتح وہ بھی مشرف کے چیف سٹاف تھے جی تارک فتح صاحب اور جنرل آسم سلیم باجوا دونوں بارا بارا گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے تھے جنرل مشرف صاحب کی کیونکہ یہ ان کے خاص آدمی تھے اور ان کے پیسوں کے اندر اپنا چینیز گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم لوگ اس بات کو پبلش کر سکیں کیونکہ وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں مہیا کر رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ ان کو چیف الیکشن کمیشن کا بھی ابھی بھی ابھی بھی پورا زور لگ رہا ہے خواتین کا ایک ٹولہ اس کو کنفیگر کرنے کے لیے پورے زور لگا رہے ہیں اور صرف ایک آدمی اس کے اندر راستے میں ہائل ہے وہ ہے جنرل فیض کیونکہ جنرل فیض سب ڈائریکٹ آرڈر لے رہے ہیں پنکی صاحبہ سے اور پنکی صاحبہ کا نیٹورک انہی ہو خواتین کا نیٹورک ہے لیکن ابھی جو ہے یہ یہ صاحب جو ہے ان کا عوضہ جو ہے ایک فیڈرل منسٹر کے برابر ہے سر ویہ بیل اور ان کی مراعات فیڈرل منسٹر کے دو فیڈرل منسٹر کے برابر ہیں اس وقت ٹھیک ہو گیا اس کے مطلق مزید ہم تحقیق کریں گے اگر آپ کی پاس بھی اگر ان کے بارے میں کوئی معلومات ہوں پرابلم یہ ہے کہ یہ ایسا ایک خفیہ اہلکار ہے کہ اس کے بارے میں ڈام نیوز والے بھی بات کرتے ہوئے احترام سے بات کر رہے ہیں مطلب ہے کہ یار اس کو تھوڑا دیر ٹھہر جاؤ مگر ہم لوگ اب کچھ زیادہ ویٹ کرنے کے انتظار میں نہیں ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ حالات جیسے ہی گرم ہوں گے تو ڈیموکرائٹک فورسز جو ہے نا وہ وہ بیٹھ جائیں گی اور نون ڈیموکرائٹک فورسز جو ہے نا وہ پاورفل ہو جائیں گی شکریہ آپ کا ہم پروگرم کو احترام مجھے تھوڑا سا ایک خان صاحب فارل تھارس کے طور پر عرشت صاحب آپ کریں کیونکہ پروگرم کو احترام کے دیکھے جانا ہے question بھی کر لیں اور پروگرم کو احترامی جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے خان صاحب question میرا یہ ہے کہ election کے متعلق بتائیں کہ امریکہ کا جو election ہے کس طرف chances زیادہ لگ رہی ہیں کیونکہ مختلف باتیں چل رہی ہیں اور final thoughts میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بالکل وحضے طور پر ایک اپنی رائے بنا چکی ہوئی ہے اور اس نے یہ تیہ کر لیا ہوا ہے کہ اب جو ڈیموکریسی ہے اس کو بھوٹوں کے نیچے کسی صورت میں نہیں چلنے دینا یہ بالکل وضاحت کے ساتھ ہے اور میاں محمد نواز شریف کا بیانیاں جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے بالکل ذہنوں میں ذہنوں میں پہوست ہو چکا ہوا ہے اور عملی طور پر وہ چل رہے ہیں ابھی یہ جو آج شیر جوان فورس کا یہ جو افتتاہ ہوا ہے جس طریقے سے پاکستان کی عوام بالخصوص سٹوڈنٹس جونسا ہے جس طریقے سے اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور ایک ارگنائز طریقے سے یعنی ایک سنگل میسیج کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کے اندر جو مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن ہے وہ ایک نئے جو ینگرز ہیں ان کی پارٹسپیشن پالٹکس کے اندر کیسے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جنسا نا ہمیری بڑی امید بڑھ رہی ہے قطعی طور پر میوسی کی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ رابطے کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے میاں صاحب کو اور اس جماعت کو جنسا نا ٹھنڈا کرائے جا سکے ان کو اس جواب کے بعد یعنی کہ وہ جو بزنسمنز ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی آگے جا کر بات کرتے ہیں لیکن پہلے ہمیں ایک سوال کا جواب دیں اور وہ سوال یہ تھا کہ آسیم سلیم باجوا کا جو اتنا بڑا نیٹورک بنا ہے اس کی منی ٹریل ہمیں دیں تو وہ وہاں پر انکاری ہو گئے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کسی بیڑی نے کٹا ہے آپ دم پڑیں اور اس کا علاج کر دیں انہوں نے کہا جی نہیں پہلے آپ یہ بتائیں جب آنیسٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا بھی ٹرسٹ جونسن اس وقت بنے گا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے یہ جو باتیں تھیں یہ جو کوشش تھی یہ ناکام ہو چکی ہوئی ہے رک چکی ہوئی ہے جو بزنسمنز ہیں پاکستانی جو پوری دنیا میں موجود ہیں جن کو بلایا گیا اور ان سے برابتہ کیا گیا وہ وہ اپنی جگہ پر ہی سٹل روک گئے ہیں تو یہ صورت آج جا رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ عرشت صاحب ہم پروگرم کو تھوڑا سا آگے براتے ہیں بسو صاحب آپ پروگرم دیکھ رہے تھے سیاسی طور پر بھی دیکھا ملک کو آپ ایکانومی کی تھوڑے سی بات تو فائرنل تھارس میں آپ کے کیا تھارس ہیں کیا ہونا چاہیے دیکھیں برانہ صاحب نے کہا کہ میں مایوس ہوں آرنومی کا مایوس ہی نہیں میں مایوس نہیں ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک پاکستان کی جو نواز شریف کی یا لوگوں کی پیٹر لین ہے ایک یہ سیٹ اپ کے خلاف ہے جو بار بار آکے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے اور اگر اس ملک میں حقیقی لانگ ٹرم ڈیموکرسی اور ترقی ہونی ہے تو اس سیٹ اپ کو ڈسمنٹل کرنا پڑے گا اس کی بنیاد سیٹ اپ سنے نا ہاں ٹھیک ہے لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم ہمارا جو فوکس یہ ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو اچھی کہ ووٹ کو عزت دے دی نواز شریف اور مسلمی دوبارہ آگئی پھر یہ سیٹ اپ سارو پات دس سال پر اٹھا دے گا جس طرح یہ ہمیشہ کرتا رہے تو ہمیں جو ہے اس سیٹ اپ کو ڈسمنٹل کرنا ہے مجھے صرف میاں صاحب سے ایک شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ طاقت میں تھے جب وہ پاورفول تھے انہوں نے ایک بھی کوشش نہیں کی اس کو اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے باجوا کو کیونی فائر کیا اس کی اس سر کاکر کی لڑائی میں یہ ہی ایک میں بری بات سن لے نا نہیں مسلم صاحب میرا مت ہے کہ یہ شکوہ نہ نہ کریں میں شکوہ نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دوبارہ وہی چیز دوبارہ سر اٹھائے گی یہ اس کو توڑنا ہے اور یک دم توڑنا ہے you cannot let this system continue اور پھر you hope کے یار یہ سر اس کے لیے آپ سمجھدار آدمی ہیں جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس سسٹم کو change it's take time تحریکے جو ہیں پاکستان is running against time you must know that نہیں نہیں کیسی بات نہیں ہے ملک کو ہم نے صحیح ٹریک پہ لے کے جانا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پر کیپٹی جی ڈی پی پاکستان کا ہے ڈالر ٹرمز میں وہ چودہ سو سے ایک ہزار آ گیا ہے اور اس کو پندرہ سال لگے دوبارہ پہ پہ پہنچنے کے لیے آپ درست بات کرتے ہیں جو بھی حالات ہیں اس کو ہم فیچر میں فیس کریں گے ایک آنمی کے طور پہ لیکن آپ مقتی یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنے ٹرینڈ میں ان جنرلوں کے خلاف نہیں کیا he is the one persons in پاکستان ویڈنٹی فائر باجوا history باجوا مجھا مجھا لیکن میرا مجھا ہے کہ باجوا دیفرنٹ طریقے سے وار کیا لیکن اس نے وار کیا پاناما کا کیس بیچ میں آگے پاناما باجوا was interfering in the politics why identify him نہیں لیکن یہ تو بعد میں چیزیں آئی یہ تو پہلے ہی جب اس نے امران خان سے ملقات کی اس کو بلا کے اندونرڈ ریسائیڈ کیا کہ ہم لے کے آ رہے ہیں اس وقت جب اس نے غفور اور دوسرے جو لوگ جو پولٹی ریجیکٹڈ اور یہ کہتا ہے کیوں نہیں فائر کیا لیکن سر میری بات سنیں فائر جو ہے اس سے ملق میں سٹیبلیٹی کیا ہوتا مجھے بتا کیا ہوتا مشرف کو بھی کیا تھا نا تو کیا ہوا کیا ہوتا لگ جاتا لگنے تو آئینی بہران کیوں پیدا کریں گے سر آپ بابا اب کونسا بہران نہیں ہے اب تو زیادہ بہران گندہ بہران سر اس کو طریقے کے ساتھ کور کر رہے ہیں مصور صاحب خواہ صاحب دیکھیں آپ میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب نے جب پاور میں تھے تو اس وقت نہیں کیا تو اب کیا کریں گے نہیں سر میری بات سنیں بائیس کروڑ عوام کو جو اب شعور پیدا ہوا ہے پہلے بھی شعور تو ہمیشہ سے تھا آپ تسی کی پیگل نہ کر دیو انہوں نے ہمیشہ نواز شریف کو جتائے الیکشن سنے 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 میری بات سنے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن بڑا ویلیڈ نکتہ ہے سار ان کا کہ سیاسی غلطیاں ہو جاتی ہیں ایکسپیکٹیشنز غلط ہو جاتی ہیں اور اس کو اب کیسے ٹھیک کریں گے وہ سٹیٹیجی مانگ رہے ہیں مسود صاحب ایک وہ سٹیٹیجی کا نکتہ پوچھ رہے ہیں اور میں یہ اس پر صرف اضافہ اتنا کر دیتا ہوں کہ اب بہت دور لگانا پڑے گا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں بہت دور لگانا پڑے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے جی رانا صاحب یا دیکھئے بات چنو مسود صاحب نے بات غلط نہیں کی خابر صاحب جی مثلا چلیے وہ تو آپ کی بات صحیح ہے جنرل کو برطرف پڑنا بڑا مشکل ہے ہم تو میرا خیال ان کے حوالدار کیوں مشکل ہے لیکن جس وقت جو ہے ڈان لیک ہوئی تو دو بندے جو ہے وہ پھڑکا دیئے اپنے پھڑکا دیئے ان کے نہیں پھڑکائے یہ کیا طریقہ گلتیاں تو دیکھو جی مان رہے ہیں گلتیاں تو وہ مان رہے ہیں کہ دوسرے کی پولنگ کا بھی مان رہے ہیں سب کچھ مان رہے ہیں یہ تمام گلتیوں کا ایک ہی اضالہ ہوتا کہ آپ آج سر نو یہ جنگ ہے نا وہ مسلم لیگ نون اکیلی نہیں لڑ سکتی لوگ لڑیں گے اس کا جان رکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر فائٹنگ فورج محلوی کی پاس ہے آپ کی فورج میں سچی بات کروں تو آپ میں بتا دوں کہ آپ نظر بھی نہیں آئیں گے ورنہ صبح لہور بند کر صبح آپ کی 95% سیٹیں ہیں وہاں پر جو بہنوں بھابیوں بھتیجیوں پتہ نہیں کس کس کو آپ نے عورتوں کو بٹھا رکھا ہے صبح لہور بند کرو ایک ویک کے لئے اگر اسلام آمباد جو ہے یہ سارے پنڈی والے نہ بھاگ جائیں یہ تریقہ کار ہے نا آپ کے پاس اکثریت ہے لیکن وہ بیکار ہے ساری اگر یہ لہور کسی ریڈیکل کے پاس ہوتا آپ جورت نہیں تھی گزر سکتے فوج جب آپ پتہ چل گیا آپ نے طریقہ کار ان کے لئے کوئی اپنا آیا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی گولی گالی چلنی چاہیے نہ 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 خالی آپ اگر جو ہے وہ میں یہ بات کہوں گا تو جب وہ سکار لین گیا تو راستے میں لوگ لائن لگی تھی اور انہوں نے پینٹے اتاری تھی اور اتنا یعنی وہ پورا آیا آپ کے پاس پچاس طریقے ہیں تھوکنے کے ہیں نفرت کے ظاہر کانے کے ہیں اسے پہلے جو وکلا تحریک کے اندر میں نے آپ تو 555 دفعہ کہ رہے ہیں یہی ٹائم اس وقت آیا کہ آپ اپنی نفرت کا اظہار کریں کچھ طریقہ کار اختیار کریں پارٹیاں ایسے نہیں ہوتی ان کا سیٹ اپ ہونا چاہیے ہو چکتا یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ نوجوانوں کو کیا جائے لیکن آپ آپ کو لوگوں کو ہر بندے کو اکومیڈیٹ کرنا ہو پڑے گا اگر آپ کہیں پارٹی پارٹی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے نواز شریف جہاز آیا پارٹی اتنی کم دور تھی کہ جہاز نہیں اتر پایا تھا ونہ خمینی کا جہاز اترا زبردستی اس ملک کے اندر کسی جورتی فوج بھاگ گیا اور آپ کا جہاز اترا تو آپ کار کون ہی نہیں تھے بتائیے یہ چیزیں ان کو خیار رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی لوگ ہیں تو آپ کو ٹرین تو کریں کہ آپ نے مشن کیا ہے بھئی آپ کو پتائے کہ یہ دشمن ہے دشمنی کا ظاہر کرنے کے پچاس حریقے ہیں پہلے زمانے انڈرگراؤنڈ ہوتی تھی جو انڈرگراؤنڈ لڑتے تھی وہ اتھیاروں کی جنگ ہوتی تھی آپ اتھیاروں کی جنگ نہیں ہے آپ نے ان کو الیمینیٹ کرنا ہے لوگوں کو یہ پتہ چلے جیسے کفاروخ خان نے کہا 99% 99% غریب ہے جب آپ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ لوگ نفرت کر رہے ہیں ان کے اپنے چھوٹے جو جونیر وہ کہیں گے یار ان کی وجہ سے بقول اس کے واروخ خان کے بینیفیشری وہ تو ایک چھوٹا سا طفقہ ہے اس لیے لوگوں کو یہ دیکھو لوگوں کو اجنڈا دو جب تم نے انٹائی اسٹیبلشمنٹ اپنا لے لیا ہے تو آپ لوگوں ویسٹرن کنٹری نہیں ہے جس میں وہ بڑا دیر لگی سپین کے اندر جو ڈکٹر کو کتنا ٹائم لگا ہر چیز کا میں نے صرف بتانا چاہتا ہوں تو وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بندی جو نکال دی ہے جنرل کی چل گی تو اس کو بار بار نہ دورائے جائے اور جو آپ کے اندر بلیک شیپ ہے ان کو نکال دو آپ کے اندر بہت ساری بلیک شیپ ہے اب میں نے بتایا نا کہ جنرل قادر نہیں اب دو جنرل اور بیٹھے وہ بھاگیں گے موشاہد حسین کو کائک لیے رکھا ہو آپ نے بھئی اس کو جو سینیٹر کس بناتے ہو اس لیے کچھ کا کہیں لنک ہے کمال کی بات ہے کتنے بندے آپ کے ہیں جو فضول آدمی بیٹھے ہوئے بہت شکریہ ریانہ صاحب ہم فائنل تھارس میں فاروق خان جی فائنل تھارس یہ ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے بعد امریکہ کے اندر کیونکہ جس طریقے سے یہاں پر اسلح ختم ہوا ہے اسلح کی شورٹیج ہوئی ہے اور جس طرح چالیس فیصد لوگوں نے اسلح خریدنے والے نئے لوگ ہیں اس سے ایک سیول وار کی جو کیفیت زینی طور پر پیدا ہوئی ہے اللہ تعالی اس پر امن رکھیں اور وہ نہ ہو کیونکہ امریکہ کے ساتھ معاشی طور پر بھی دنیا کی جمہوریت کا ایک رشتہ ضرور ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں اس وقت جو زیادہ پرشانی ہے وہ اس وقت اپنے گھر کی ہے اور اسی کے ساتھ پاکستان کے حالات تو کنیکٹیڈ رہتی ہیں مگر فول فور چوبیس فیہ سے شروع ہوئی ہے ارلی رائٹس کا خطرہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ دعا بھی کریں اور نظر رکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ داندلی تو نہیں ہو رہی ہے داندلی کا تو بہت بڑے تعداد میں میل کے ذریعے جو الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے 86 جیت سکتے ہیں جب کے درمیان میں الیکٹورل کالج ڈال دیا گیا ہے جو تناسب کے اعتبار سے ووٹ کو تمام سٹیٹوں میں ایکولی ڈیوائیڈ کرتا ہے یہی داندلی کا نکتہ پشلی دفعہ بھی استعمال ہوا تھا اور اس دفعہ سپریم کورٹ کے اندر تو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ فیصلہ مواخر ہو جائے اور جب تک حالات صحیح نہیں ہوتے کیونکہ ایف بی آئی کی ریپورٹ کی مطابق سیویلین کو رینڈم سیویلین کو را چلتے آدمی کو قتل کرنے کے جو پلان سفید فارم طبقے نے بنائے ہیں اپنی اپنی سٹیٹوں میں اس کی صد رول رشینز کا ایرانیوں کا اس کے بعد انڈینز کا بھی بہت بڑا رول ہے کیونکہ انڈینز کو انہوں نے اندر سے جڑ کٹنے میں رشین ایرانین چائنیز انڈینز آپ ایک طفعہ مل کر کام کرتے ہیں قدرتی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ چائنیز پر انڈینز پر ایرانیوں پر اور رشین پر اگر آپ احسان کریں تو وہ سب سے پہلے دشمنی آپ کے ساتھ نکالتے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ نے جتنا ان کی مدد کی ہے ان تمام کمیونٹیز کی وہ اس وقت امریکن جمہوریت کے خلاف چل رہے ہیں میں ایک سیکنڈ کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوگا چونکہ یہ الیکشن ٹونٹی ٹونٹی امریکہ کے اندر اور یہ ہمارا پروگرم بھی اسی چیز کی ایک قری تھی ہم نے اس کو تھوڑا سا کی آپ نے مس کر دیا خان صاحب آپ بزی ہیں کچھ نہیں نہیں حکم حکم پر پر مجھوانے بجھوانے ہوتے تو میں ان کو خان صاحب نے خدشات دائر کی لیکن یہ بات ثابت ہوگی کہ آج سلسلہ چر رہا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے اور اس پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے اور وہ میل کے جریعے جو ہے تقریبا یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کئی میل کے ذریعے اس کو کھولنا ہے اور اس کے بیلٹ پیپر جو ہیں ان کو پھر انہوں نے جو تین نومبر کی جو گمتی ہونی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو بہت بڑا مارجن سے جو بارڈن جیت آتا تو پھر یہ جو باقی کانٹنگ ہونی ہے بیلٹ کی بیلٹ کے ذریعے بہت سری وہ میل کے ذریعے بہت بڑی جو ہوئی بھی ہے وہ بھی ایڈ کرنا ہو کیونکہ یہ چھوٹی تعداد نہیں بڑی تعداد ہے اکثر یہ ہوتا تھا کہ پہلے فوج کے یا ایبسنٹی جو ہوتے تھے ان کا اکاؤنٹ ہوتا تھا لیکن اس دفعہ عام لوگوں نے بھی جو ہے میل کے ذریعے بھیجا تو میرا خیال ہے کہ مجھے لگ رہا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے انانسمنٹ میں ساتھ دن لگ جائے لیکن سپریم کورٹ کا یہاں کوئی واسطہ نہیں ہے سپریم کورٹ کا جو ہے میں خان صاحب کو یہ بتا دوں کہ جب الگور کا الیکشن ہوا تھا فروڈا کے فروڈا کے اندر گنتی کا پرابلم آگیا تھا کیونکہ وہاں پر مشین کیا جو کیا تھا انہوں نے مکس اپ کر دیا تھا وہ کہیں وہاں پہ جنرل باجوات نہیں پہنچ گیا تھا کام کیونکہ بوش کو جتوانا ہی تھا اس لئے سپریم کورٹ نے جو کیا وہ حالان کہ بلکل فیر ہی نہیں ہے کہ آپ نے گنتی روک وہ ایک آرٹیکل میں ایک آرٹیکل میں نے پوسٹ کیا خوبر صاحب آپ کے ویٹس ایپ پہ اس کو اگر آپ اس کے ہیڈنگ لگا دیں تو لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ بالکل درست بات ہے رہنہ صاحب کی کہ جو آرینجمنٹ ہیں دیفنیٹلی اس میں فائدہ ہے مگر ایک لیگل چینلجز کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے یہ چینجز کی وجہ سے جس میں سپریم کورٹ کو مداخلت میرے نظر میں اس کو کرنی پڑے گی اس آرٹیکل کی روشنی نہیں وہ دیکھیں وہ انہوں نے افجیکشن کیا ہوئے ہیں چونکہ وہ ایک دو دنیا کے اندر دو بدروح ہیں تیسرا دھمکیاں دے رہا یہاں کا مجل جو ہے وہ دفتر نہیں چھولوں گا جب نتائج نکل آئیں گے جنوری کو اگر وہ نہیں نکلے گا تو واشنگٹن ڈی سی کے دو ٹولے آئیں گے جناب آپ آؤٹ اور نیا پھر آرمی چیف ہے اس نے پہلے ایڈوانس میں جو آرمی کے انوارمنٹ بنا کر لیا کہ ہم کسی جگہ پہ بھی جو ہے زبردست اور اس میں ہمارے جو فوجی ہیں وہ تو گماشتہ ہیں جو ریٹائر ہوتا وہ تو اس لیے ہے اس کے بنگلے کوٹھی اور جنرل شہیب دیکھو نا اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے بیٹھے ہوتے ٹیلیویزن پہ یہ صرف دفاع کر رہے ہیں اس لیے یہ جنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لنبی جنگ ہے پاکستان کے اندر اور پھر میں یہ ہی کہوں گا کہ پارٹیوں کو اپنے جو ہے انڈرگراؤنڈ جو لوگ ہیں انڈرگراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا بہت بڑا کام ہے جیسے آپ کا ہے جیسے بہت لوگ جو ہو رہے ہیں اور حقائق بیان کر رہے ہیں جیسے فاروق خان نے حقائق بیان دیان دینے چاہیے اور لیکن یہ ہے کہ نفرت کا پچاس راستے ہیں پچاس راستے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان طاقتوں کو بتا جائے کہ تمہارے جو بڑے ہیں وہ ہم پر مسلط کیا ہوا سب کچھ تھا کہ چھوٹے والے احساس کریں کہ بہت ہو گیا اور ہم بینیفیشری کو بچاتے ہیں خود چوکی داری کی نوکری رہون تے یہ ان کے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے اور پھر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے لیکن جنگ ان کی بھی آخری ہے اور جنگ ہماری بھی اپنی آخری ہے آخری 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 بشکل اور شکریہ تمام دوستوں کا رانہ صاحب کا خان صاحب کا مصول صاحب کا ہمیں جائن کرنے کا تمام ناظرین کا بہت شکریہ آپ ہمیں جائن کرتے ہیں اور پلیس کبھی کبھی یہ کہ یوٹیوب پہ جا کے ہمیں سب کر گو ہوگا آخری ٹونٹی ٹونٹی جو ہے وہ پرسو ہیں امریکہ کے اندر ہمارے جتنی بھی سننے والے ناظرین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ جو ہماری اپنی کمیونیٹی ہے کہ بہت سو سمجھ کے اس لیکشن کریں آپ نے کینی کی یہ 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 ہمارے ملکوں میں بھی اس کا جو ہے تو بہت شکریہ آپ کا جائن کرنے ہمارا اگلا پروگرم جو ہوگا وہ بوت کو ہوگا اور اس سے پہلے بھی اگر کوئی بریکنگ نیوز آئے تو ہم خصوصی پروگرم ہمیشہ جو ہے وہ کرتے ہیں آپ کو لے کے آتی ہیں وہاں پہ کرتے رہتے ہیں تو پلیز ہمیں کیپ ان ٹچ پہ داز جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو لائک کریں ان کو سبکرائب کریں جو بھی کر سکتے آپ کریں تو بہت شکریہ اور آپ جو امریکن میں ہماری دوست ہیں ساتھی ہیں ہماری ان سے ہماری یہ روکیسٹ ہے کہ ووٹ ضرور دی نیز دیکھ دیں اور ہماری انڈوز پہ جو بائیڈن کے ساتھ جاتی ہے چونکہ ٹیموکریٹ ہے اس لیے تو برک یہ آپ کی اپنی چائز ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں اپنا خیار رکھئے گا پاکستان پائند آباد پاکستان 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 پاکستان